ملک کے اتحاد اور سالمیت کے ساتھ کوئی سمجھوطہ نہ کرنے کا اہد کرتے ہوئے لدہ کی گلوان وادی میں چین یا فاج کے ساتھ ہوئی ایک غیر مصطلح جڑک میں جانباک ہونے والوں بھی اس باردی فوجو کو زبردست خراج اکیب پیش کیا ہے وزراء اللہ کی میٹنگ سے کل ویڈیو کانفرنس کے ذریعے خطاب کے دوران وزیر عظم نے کہا کہ بھارت ہمیشہ ہمسایہ ملکوں کے ساتھ ام چاہتا ہے کہ ہم ملک کسی بیرونی حملے کا برپوچہ آپ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے انہوں نے کہا کہ لداخ میں ملک کی سالمیت کے لیے اپنی جانوں کو نظرہ نہ پیش کرنے والے فوجی اہلکاروں کی قربانیاں رائے گاں نہیں کی جائیں گی وزیر عظم اللہ داخ میں بھارت چین سرحد پر جاری کشیدگی پر تباری خیال کرنے کے لیے کل یعنی انہی جون کو ایک آل پارٹیز میٹنگ طلب کر رہا ہے وزیر دفاع راجنات سنگی نے گلوانوادی میں شہید ہوئے سپائیوں کو خراج اکیب پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ سپائیوں کی موت سے انہیں بہت دکھ ہوا ہے اور افسوس بھی ہے انہوں نے کہا کہ سپائیوں نے اپنے فرائز کی انجام دہی میں جرتمندی اور بہدوری کا مظاہرہ کیا اور بھارتی فوج کی آلہ تری نوایت کے پاس رکھتے ہوئے اپنی جانیں قربان کر دی انہوں نے کہا کہ قوم ان بہدور کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھے گا بھارتی فوج نے کہا کہ اس نے ملک کی علاقہ سالمیت اور اقدار آلہ کا تحفظ کرنے کا اختازم کر رکھا ہے ایک بیان میں فوج نے کہا کہ گلوان وادی میں بھارت اور چین کے فوجیں اب دور ہٹ گئی ہیں جہاں سوار کے رات اپسی جڑپ ہوئی تھی ماز آرائے کی مقام پر اپنی ڈیوٹی انجام دیتے وقت ستران بھارتی فوجیں شدید زخم ہو گئے تھے انچائی والے اس مقام پر درجہ حرابت نکتہ انجمات سے نیچے رہنے کے نتیجے میں یہ زخموں کتاب نے لاکت چل بسے اس سے پہلے کشیدی دور کرنے کے عمل کے دوران ایک افسر اور دو سپاہی شہید ہو گئے اس طرح اس کاروائی میں بیس سپاہی شہید ہوئے ہیں اسے دوران جانباک ہوئے اہلکاروں کو فوج کی جانب سے شاندار خراج اقیدت پیش کیا گیا جس کے بعد ان کی مایتیں ان کے آبائے احلاقوں کی طرف روانہ کی گئیں جہاں آج پورے فوجی اعزاز کے ساتھ ان کی آخری رسومات ادا کی گئیں ان اہلکاروں کی آخری رسومات میں فوج اور انتظامی کے اہلکاروں سمیت بڑی تعداد میں عام لوگوں میں بھی شرکت کی پاپور کے میج علاقے میں دوران شب فوج اور ملٹنٹ کی درمین شروع ہوئی جڑک میں ایک ادنشناکت ملٹنٹ مارا گیا ہے جبکہ علاقے میں جڑوی جاری ہے جڑو اس وقت شروع ہوئی جب ملٹنٹ کی موجودی سے متعلق ایک خوشیہ اطلاع ملنے کے بعد فوج پلیس اور سی آر پیپ نے علاقے میں ایک تلاشی کروائے شروع کی اندائی فارن کے بعد گلیوں کو تبادلہ کئی گنٹو تک روک گیا تھا تاہم اب سے کچھ دیر قبل ترفین کے درمیان پھر سے جڑو شروع ہوئی جس کے دوران ایک ادنشناکت ملٹنٹ مارا گیا علاقے میں تلاشی کروائے جاری ہے جبکہ حکم نے احتیاط کے طور علاقے میں انٹرنیٹ خدمات موتل کر دی ہیں جڑو کی حوالے سے مزید تفصیلات کا انتظار ہے جمع کشمیر میں کل کرونا وائرس کے مزید ایک سو آٹھ نئے معاملات سامنے آئے ہیں جس کے ساتھ ہی جمع کشمیر میں سامنے آنے والے معاملات کی تعداد پانچ ہزار چار سو چھے ہو گئی ہے اس دوران کل کرونا وائرس کے متاثرہ مزید چھے افراد کی موت واقع ہوئی جس سے اس وائرس سے اب تک جمع کشمیر میں جامع کھونے والے مریضوں کی تعداد انہتھر تک پہنچ گئی ہے کل سامنے آنے والے معاملات میں تین سی ارپی اف دو پولیس اور ایک خوجی بھی شامل ہے بھارت میں پچھلے چوبیس گنٹو کے دوران کوویڈ انیس کے بارہ ہزار آٹھ سو اکاسی نئے معاملات سامنے آئے ہیں یہ اس مدت کے دوران سامنے آنے والے معاملات کی سب سے بڑی تعداد ہیں اسے دوران ملک میں تین سو چونتیس مریض فوت بھی ہوئے ہیں اس طرح سے کورونا وائرس سے اب تک مرین والے مریضوں کی تعداد بارہ ہزار دو سو سنتیس ہو گئی ہے جبکہ ملک میں کورونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی کل تعداد تین لاکھ چھاسٹھ ہزار نو سو چھالیس ہو گئی ہے لیٹنٹ گورننٹ کے مشیر بصیر احمد خان نے زلہ کفوڑا کا کل تفسیر دوران کیا دوران کے دوران انہوں نے زلہ ترقیاتی کمیشنر زلہ ترقیاتی مجدر نامے کا جائزہ بھی لیا انہوں نے زلے میں کوویڈ انیس وبا کی فیالہ کو روکنے کے حوالے سے زلہ میں کیا جا رہے انتظامات کی جائزہ لیا مشیر موصوب کے ہمرا زلہ ترقیاتی کمیشنر کفوڑا انسل گرد بھی موجود تھے اس کے ساتھ ہی خبر کا یہ بلٹن ختم ہوتا ہے اجازے دیجئے خدا حافظ